عبداللہ دیوبندی بول رہے ہیں چیئے دیوبندی بول رہے ہیں تمہارا آپ ادنی کوئی کام میں رہتے ہیں تبتہلی حساب کے پاس کون کال لگاؤں بتمیزی بیادی نہ کریں آپ ناکر ہیں آپ لوگوں کے لئے بیادی بھی ٹھیک ہے کیونکہ تم گستا کے رسول ہو استغفال اللہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو بھی سمجھیں سمجھیں آپ لیکن گروپ میں کب سے بک رہے ہیں اس وقت آپ کو کام دکھائے نہیں رمضان دکھائی نہیں دیا میں نے دن کو چار یا پانچ وائز ڈالے ٹھیک ہے اس کے بعد شام کے وقت میں نے ایک دو وائز اور ڈالے ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ جانتے ہیں علم غیب علم غیب جی کیا ہوتا علم غیب غیب چھپی ہوئی بات ہو کہتے ہیں غیب جو ہے وہ چھپی ہو جیزوں ہو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کس کے لئے کیا اجتماع کیا جاتا ہے بات کو توڑ نہ دیں پہلی سے کر لیتے ہیں میں نہیں سنوں گا جرسے میری بات سنے ہیں نہیں سننے گے پریشان ہو گئے نا پریشان تو تھانوی آپ میری کتاب پیس کر دیں میں بات کر سکتا ہوں لیکن آپ اپری کتاب بات نہیں کر سکتے ہیں یہ بتایا ہے کہ تھانوی نے جو لکھا ہے تین بار جو چاٹنے کا مسئلہ لکھا ہے انہوں نے گو جو لگ جائے نجاست لگ جائے انگلی میں تین بار چاٹو تو پاک ہو جائے گا جی کیا لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ انگلی پر اگر یہ ہاتھ پر کئی نجس چیز لگ گئے جی 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 ٹھیک ہے تو زبان سے تین بار چاٹے گا تو پاک ہو جائے گا مگر چاٹنا مانا ہے جی ماسا اللہ اچھی بات ہے تو مگر آپ چاٹتے ہیں یا تھانوی چاٹتا تھا تو اگر کوئی ایسا لی دیو کیا اس کے جماعت والے اس کے ماننے والے وہ چاٹتے ہیں آپ لوگ لکھا ہیں تو پھر چاٹنے ہوں گے آپ لوگ مطلب کتاب میں بات دکھی ہوئی ہو وہ چاٹتا تھا تو یہ بھی لکھا ہے کہ کسی اگر کسی نے کسی گیر عورت کو پک کسی پر بات کر لیں آگے موضوع نہ بدلیں یہ کی پر بات کر لیتے موضوع بدلنے کا اچھی بات نہیں ہے کتاب میں لکھا ہے موضوع کو بدلنا شکست کی نشانی ہے تو آپ نے کہا جس کی کتاب میں بات دکھی ہوئی ہو کہ نجازت مولی میں لگے جائے چانٹ لے تو پاک ہو جائے گا برابر نا آہ بیٹی جور میں آپ نے یہ بات دیا یہ بارہ آگے بڑی مگر چانٹنا منع ہے آگے دیکھیں میں نے آپ کو بھیجا فتوہ دیکھیں کیا ہے پرسنل میں دیکھیں پرسنل میں دیکھیں کیا دیکھنا ہے دیکھیں پرسنل میں دیکھنا آپ کے پرسنل میں جاؤ میں فتوہ رزبیہ جلد چار ہے نا پڑھ کے سناو صفحہ نمبر چار سو چیہ سٹ بحر الرائق وغیرہ میں ہے یعنی در مختار اور بحر الرائق کا حوالہ دیکھر لکھتے ہیں کہ ناپاک انگلی اور پستان میں تین مرتبہ چانٹنے سے پاک ہو جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے تو یہ کس کا مسئلہ ہے آپ کے فتوہ رزبیہ کا مسئلہ ہے یہاں پر منع نہیں لکھا ہے کیا حضرت یہاں پر یہاں منع حضرت سنیں حضرت سنیں کانوی صاحب نے کانوی صاحب نے ہواہ synagogue وہاں پر کیوں نہیں لکھا بھی د promotion آپ نے ایک بات کہی ہے حضرت آپ کا نام دنت بتائیںudos نام کو کیا کرنا آپ کو کہا میرہنا نام بتا دیں حضرت نام بتا دیں دریں نہیں آپ بتائیں نام پہلے کیا نام ہے بتائیں حضرت آپ بتائیں آپ بتائیں نا آپ کا نام کیا ہے نام بتائیں کوئی نام بتائیں اب اب بلוא اچھا آپ نام بدھا ہے نا درست میرا نام ہے موزو موزو جی موزو موزو کیا مطلب ہوتا ہے مزمیل اب تکمیل سے ایک مٹے مسجد ہو نہیں نا اے مسجد ہو نہیں نا مسجد مزی مزی مسجد تو تھانوی چاڑتا تھا کہاں پہ لکھا ہے کہاں بھی خود بولتا تھا آپ نے نارے لگوایا تھے جو دیکھیں یہ حوالہ بھی دیکھیں آپ نے ایک بات کہی ہے جس کی کتاب میں بات دکھی ہوئی ہو تین مرتبہ نظر چاڑھ لیتے ہیں جائز ہے تو اس کے قوم خرکے والے چاڑھتے ہوں گے میں نے دو حوالہ دیا فتحوہ رزبیاں اور مختار دیکھیں مختار نے بات دکھا ہوا ہے دیکھیں مختار بھی تو جو انگلی افرستان دیکھیں دیکھیں در مختار در مختار اسکین بیج دیئے ہیں آپ ہاں بیج دیا دیکھیں دیکھا آپ نے اوریجنل اسکین دیا نا یا گوگل کا ہے گوگل نہیں ہے اوریجنل اسکین ہے اوریجنل اسکین ہے یہ نہیں ہے اوریجنل ہاتھ نے پھرنکت لگا کے دیا ہے دیکھیں انگلی اور پستان میں لگ جائے تو پاک ہوتی ہے تین بار کے چانٹنے سے تین بار کے چانٹنے سے پاک ہو جاتی ہے تو پتا ہے چلا آپ کے یہاں در مختار رد المختار غیت ورعفتار جو مسننی جو فقی ہیں فقہہ ہیں آپ بھی مطالق بھی عقید عقید رکھتے ہیں کہ وہ بھی پاکہ نہ چاڑتے ہوں گے استواللہ معاذ اللہ تو آپ لوگ یہ عقید ہے فقہہ کا مطالق یہ حنفی ہیں یہ لوگ حنفی ہیں آپ کے بڑے بڑے فقہہ ہیں تو آپ لوگ صرف جوبند کے بغض میں اتنے بڑے بڑے فقہہ کی آرہ جو بات کرنا ہو کرو لیکن یہ جو حوالہ میں نے دیا ہے فتوہ رزویہ میں چاٹنا منہ نہیں لکھا ہے تین بار چاٹ لے تو پاک ہو جائے گا بہت پاکہ منہ لکھا ہے یہاں منہ نہیں لکھا ہے تو آپ لوگ چاٹتے ہوں گے ہم کو تو منہ کیا گیا ہے لیکن آپ کیا منہ نہیں کیا گیا ہے تو آپ لوگ جب جاتے ہیں بیتو الخالہ میں یہاں کی ٹوڈلیٹ کرنے کی لئے تو آپ لوگ پانی نہیں لیتے ہوں گے آپ لوگ ہاتھ سے گھنس کر کے چاٹ لیتے ہوں گے آپ کیا پاک ہو جاتا ہے آرہ ہے آپ چاٹتے ہوں گے آمنے چاٹتے ہمارے یہاں منہ لکھا آپ نے خود بولا ہے مگر چاٹنا منہ ہے چاٹنا منہ ہے مگر چاٹنا منہ ہے ہمارے یہاں منہ لکھا ہے آپ نے خود بولا ہے آپ مجھے گندگی کا کہاں ہے میرے بات سنونا دعول مختار میں گندگی کا اور پتاوہ رزویہ میں گندگی کے بارے میں کہاں لکھا نجس کے بارے میں کوئی نجس چیز کے بارے میں لکھا ہی نہیں ہے ہاں بولیں کیا بولیں میں کہہ رہا ہوں دعول مختار میں اور فتاوہ رزویہ میں نجس کے بارے میں نہیں لکھا گندگی کے بارے میں لکھا ہے ناپاک انگلی اور پستان میں لگ جائے تین مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتے ہیں انڈرلائن کریں انڈرلائن کریں اردو نہیں پڑھنے آتی اردو نہیں پڑھنے آتی ہے دیکھو دیکھا ناپاک ہے کی نہیں ناپاک لکھا ہے نون علی پیالی تکاف اردو پڑھنے آتی ہے اپنے گھر کی کتاب اپنے مجددی کتاب سے اتنے آندھے ہو گئے میں تو نسان لگا ہے بتا رہا ہوں تمہارے کو ناپاک جو ہے اوپر بلکل نسان لگا ہے دیا ہوں میں اس کو اوپر دیکھو اس کو اور آگے لگا رہا ہوں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں اسی حوالہ دے رہا ہوں دوسرا جو ناپاک لکھا ہوا ہے کتنے آندھے ہو اپنے بستاک کافر مجدد کی کافر مجدد تمہارا تھا اشرف علی تھانوی سے تم ساوید نہیں کر سکتے اشرف علی تھانوی نے کافر لکھا ہی نہیں ان کو دیکھو انگلی پاک ہو گئی عورت کے سر پستان پر ناپاکی تھی بچے نے دودھ پیا یہاں تک کہ اثر نجاست زائر ہوا نجاست لکھا ہوا ہے زائر ہوا پستان پاک ہو گئی ناپاکی ناپاکی گوگل کے سکین نکال Νکال کے دے رہے ہو گوگل کے اسکین گوگل کے اسکین ہے یہ سب چاہہ گوگل کے اس نے تمہارا مجدد کافر جائے گا کیا اے دیکھو تمہارا مجدد تو تھا ہی کافر rog مذیر اگر یہ ہمارے عقابر پر توروازی کرنا آئے تھا خود اس نے زبان سے استعمال کیا گا مگر چاٹنا منع ہے بہت سے زبان لکھا ہوا ہے لیکن اس کی کتاب میں چاٹنا منع نہیں ہے تو اب چاٹے گا کون تمہاری کتاب میں تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ آلہ حضرت زبان و قلم سے نقطہ برار خطاہ ممکن ہے اللہ نے نام ممکن منع دیا اور ایک حوالہ دی رہا ہوں اور ایک حوالہ دی رہا ہوں یہ حوالہ لوگ یہ سوالہ منہ ہندیہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوں یہ لکھا ہے حضرت زبان نے دیکھا ہے کہ یہ رہی بات کہ جو آلہ حضرت کا مقیدہ نہ ہو اس کو وہ کافر جانتے ہیں یعنی تم اپنے مجدد کی فتح و رجوع کو نہیں مان رہے ہو تم کافر ہو گئے اور ایک حوالہ دی رہا ہوں اور ایک حوالہ دی رہا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو تمہاری کتابیں دیکھو صفحہ نمبر ستائیس لکھا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کی جو مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پرنی ہوگا تم نے فتح و رجوع کوئی مخالفت کی تمہارا خاتمہ ایمان پرنی ہوگا تم کافر مرو گے تم مشرق مرو گے تم جہانمی کی مطلب اشرف علی تھانوی مشرق تھا کافر تھا رشید احمد گنگوی یہ ہروں کتے جو دیوبند کے تھے خنزیر گالی مددے حوالہ دے یہ جو چاروں خنزیر تھے انہوں نے حضور کی شان میں گستاکیاں لکھی ہیں خنزیر کیا ہے خنزیر تھا اشرف علی تھان کی خنزیر ہے اچھا عبارت پر کافر میں نوپی خنزیر ہے عبارت پر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاکیاں لکھی ہیں بہت ساری کتابیں دیکھوئے ہیں بہت نہیں ایک پر بات کیا تم کو پاکھا نہ کٹایا یا چھٹوایا ہے بھی اسی طرح ایک موضوع پر بات کرو ادھر مد بھاگو بھاگو مد چلو عبارت پر کون سی گستاکی پر پڑے عبارت پر چل عبارت پر حضرت تھانبی کہاں کہاں گستاکی کی ہیں تم بتاؤ میں تمہاری دھجیوں اڑاؤں تم جس عبارت پر میری بات سنا یہ تھانبی کی گستاکی نہیں ہے علم اگیاب کا منکر جہنمی جو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی تشبیح کس کس سے دیا ہو حفظ الایمان صفحہ نمبر تیرہاں پر تو میں اسی لئے حوالہ پہلے دیا کہ علم اگیاب تو اسی لئے حوالہ تو دے رہا ہوں میں بھی میں جو عشرف علیت تھانبی کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کافر و مرتد تھا اس کے اوپر علماء حرمین طیبین کے چینکیس علماء حرمین طیبین کے فتوے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو جواب دوں میں تو پڑھو یہاں پر میں یہاں ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ نے کہا آپ کے تھانبی نے علم اگیاب کا انکار کیا ہے اس لئے گستاق کافر آپ مرتد کیونکہ میں اپنی طرح سے نہیں کہا رہا ہوں کہ کافر و مرتد لیکن علماء حرمین نے کافر و مرتد لکھا ہے خطامل حرمین میں میں نے سن لیا آپ کی بات نا آپ نے کہا آپ کے تھانبی نے جو علم اگیاب پہ انکار کیا ہے اور یہ کرنے کے حجے سے جو گستاق ہے کافر ہے کہا آپ نے جو صحیح بات نا حسام الحرمین کی طرف سے کہا رہا ہے حسام الحرمین میں لکھا ہوا ہے 33 علماء حرمین کا فتوہ ہے ارے اللہ بول دیدیا نا آپ نے اب جواب دوں یہ دیکھیں آپ کے فتوہ یہ میں نے بھیجا دیکھیں علم غیب کے متعلق فتوہ رتبیہ جل 30 صفہ نمبر 208 آپ کے اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں پھر تو جان لے کہ بے شک انبیاء اکرام عریف صلی اللہ علیہ وسلم غیب اشیاء کو نہیں جانتے یعنی غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے جن کا علم انہیں اللہ تعالیٰ کبھی قبرتہ فرماتا ہے اور حنفیہ نے اس کی اس نے علم غیب کا عقیدہ مانا ہے علم غیب مانتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ کبھی اس کی تکفر کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبیاء قریم صلی اللہ غیب جانتے ہیں اس لئے حنفیہ نے کافر کہا ہے اس کو ان کا اعتقاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مخالف ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ جو کوئی آسمان و زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے آپ کیا رہے ہیں جو علم غیب کا قدر رکھتا ہے قرآن کی اس آیت کا مخالفت کرتا ہے وہ جس طرح میں نے موبائل کا اسکین نہیں دیکھو میں نے کہا رہا ہوں فوٹو لگاؤ اسکین ایسا کتاب سے میں نے بھیجی کتاب کا موبائل کا ہے وہ کتاب سے موبائل میں رکھا کتاب اسکین نکال کر موبائل تم موبائل رکھے ہو نا میں تو مگر فوٹو خیش کے بھیج رہا ہوں تو تمہاری کتاب نہیں ہے فتح رجب انکار کر دو میں کیوں انکار کروں پھر کوئی مانتے نہیں مانتے نہیں پھر موزب زبین بین ذالک لا الہ ولا ولا الہ ولا نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے ظالمی بلکل غستا کے رسول تھا سارا سارا طیبین طیبین کے فتروں کے متعدد ظالمی غستا کے رسول اور کافر تھا زبردست کیا علماء حرمین طیبین نے تو کہا علم غب کی انکار کرنے کے بنیاد پر کافر ہوا لیکن میں نے علم غیاب کی تشبیح دیکھو کس کس سے دی ہے زیاد اور عمر کے ساتھ میں حضور کو ایسا علم غیاب زیاد اور عمر کو تھا بچوں کو پاگلوں کو اور حیوانات کو حاصل تھا مطلب کے جملے وہ استعمال کرے تھانوی تو نبی علیہ السلام کیل مغیب کو جانور پاگل تشبیح دینے کو ایسے کافر ہوگا تو لکھا ہوا کتاب میں سفحہ نمبر تیرہ پر پڑھ سناؤ اور ایک حوالہ میں دی رہا ہوں ایجال حق ہے اصل کتاب میرے پاس کتاب نبی علیہ السلام کے علم غیب کو پاگل جانور تشبیح دیا اس لئے تمہارے رجوع کافر ہے تک علم علم صفت ہے اور نبی علیہ السلام ذات ہے محسلم ذات ہے علم صفت ہے علم علم غیب کو کسی کے ساتھ تشبیح دینے کے بنیاد پر تمہارے اس میں جو حاضر ناظر کے بحث میں صفہ نمبر 176 میں فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں میں تمہاری جن سے ہوں یعنی بسر ہوں اس کے طرح کافر کی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو بسر کہا گیا ہے اللہ کی ذات ہے علم صفت کی تشبیح دینے کے بنیاد پر پاگل جانو تمہارا ناظر گستاخ ہو گئے یہاں نبی علیہ السلام کے ذات کو کافر کی طرح بسر کہا جا رہا ہے تمہارا ناظر گستاخ کیوں ناظر ناظر اس میں نیچے بھی پڑھو ٹھیک ہے اور دوسری طرح یہ بھی کہا کہ مس لکم ٹھیک ہے یہ بھی آپ اچھی طرح سے کہ مطلب کہ کافروں کہا کہ تم میری طرح ہو لیکن صحابہ نے کسی نے مانا اچھا چلو 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 جاؤ گھر خون مت کرنا اے لو اے کتاب لو فیصل بسری اے دو کیا دکھا اس کے اندر صفحہ نمبر گیارہ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ سلم سورت بسری کیا ہم شکل تھی استغراللہ معذرلہ استغراللہ معذرلہ دوبارہ پڑھ سنا تم پڑھ تم دیکھوں گا تم پڑھ پڑھ میں پڑھ دیئے ایک بھائی میں پڑھ دیئے اب پڑھ 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 ایک کتاب کا فیصل پیج ہے چلو پڑھ پڑھ کس کی کتاب ہے یہ دیکھو کس کی تمہاری کتابیں تمہاری آرہے پڑھ کس کی کتابیں لگا رہے ہوں بل دے کافی رہے بل دے نبی کو تشبیت کافی رہے میں کیوں بلوں بینہ تحقیق یہ دیکھو مولوی کمال الدین سنی حنفی چشتی آفی آن ٹھیک ہے پیس بشریت اور کیا دیکھائے اوپر سفر عمر جناب رسالت مآب صورت بشری میں ظاہرا کافیروں کی ہمشکل تھے نبی کافیر ہمشکل تھے نہیں تھانوی جو لکھا ہے کہ مطلب کہ اس کا علم گیب پر بات ہو رہی تھی آپ چلے گے کہاں پر ذات آلہ ہے کی صفت نہیں اب تھانوی مطلب کہ علم گیب کے مطالق جب بات کیا علم کی تشبیح کس کس سے دیا کس 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 سے دیا پڑھ سنا ہو نا تم پڑھو گے میں پڑھو اب تو تم پڑھے نہیں ہو نہیں میں تو پڑھاؤ میں نے بتایا جاہلوں سے بچوں سے اور چند اور پرنس سے مکمل عبارت پڑھو اس طرح نہیں چلے خلاصہ کیا نکل رہا ہے پڑھو پڑھو نہیں خلاصہ کیا نکل رہا ہے خلاصہ نہیں تو مجھے عبارت پڑھ سمجھ اس کا خلاصہ کیا نکل گا اس کو کیا سمجھے گا عبارت پڑھو تو مکمل میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی جاہل اس عبارت کو پڑھے تو کیا سمجھے گا کون سی عبارت عشرف علی تانوی حفظ نمبر پڑھو سینت کیا لکھا ہے مکمل یہ لکھا ہے کہ مطلب انہوں نے جواب دیا ہے میں وہیں سے لے رہا ہوں جہاں سے مطلب غلطی ہوئی ہے حضور کی اس میں کیا تقسیز ٹھیک ہے ایسا علم بلکہ جمعی حیوانات و باہن کے لئے حاصل اوپر سے پڑھو اوپر سے کیوں پڑھو اوپر سے پڑھو اب آپ ہی پڑھو وہاں سے کہاں سے تم اوپر سے نہیں پڑھو تم نے حوالہ پہ جائے ہاں اوپر سے آل بن غیب نہیں نعوذ بلہ تو کیا اس کلام کو مو سے نکالنے نو اوپر سے دیکھو ستر نمبر نو وہاں سے پڑھو مطلب ہماری کتابوں جب اسکین لگائے تو بیچ سے پڑھو آرہے تھے مجھے جہاں سے پڑھو پڑھوں گا میں مجھے بس میں وہی کہہ رہا ہوں نا میری بات سنو میری بات سنو یہ عالم غیب کی بات نہیں یہ بات چل رہی عالم غیب کسی صفحہ میں دیکھو کئی دفعہ عالم غیب عالم غیب لکھا ہوا ہے سنو عالم غیب کیسے بنتا ہے اردو میں تین مرتبہ لکھا ہے تین چار مرتبہ عالم غیب لکھا ہوا ہے سب سے پہلے اوپر لائن دیکھو میری بات سنو نا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم غیب کا اطلاع جائز نہ ہوگا یہاں بھی عالم غیب ہے دو تین جار پانچ مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب عمر یہ ہے کہ اس غیب دریافت دریافت کیا اس کے بعد طلب یہ یہ عمر ہے کہ اس غیب عمر عمر نہیں عمر عمر نہیں عمر صحیح پڑھو عمر پڑھ نہیں پاتے ہو اور آتے ہو عقابر کی کتاب پر تور بازی کرنے کے لئے اب آگے تم کو اوپر پڑھنے کے لئے پڑھنی پا رہے ہو تم اردو نہیں آتی اس لئے تم مس رٹ کے آیا ہو رٹ میری بات سنو اس لئے میں نے نام نہیں بتایا تھا تم جو ہے عشرف علی تھانوی کے مورید ہو اور عشرف علی تھانوی جو تھا مر کر مٹی میں مل گیا اسی کتاب کی وجہ سے اس کو کہا کہ توبہ کرو لیکن عشرف علی لڑتے اور بحث کرتے ہو تم بھی اسی زمرے میں سامل ہو تو حضرت تھانوی نے توبہ نہیں کی کیا تمہاری گھر تمہاری کتاب تمہاری گھر سے اگر میں حضرت تھانوی توبہ سابط کر دوں تو کہاں توبہ کی یہ نا یہ دیکھو تم نے کا توبہ نہیں یہ تمہاری کتاب ہے پہلے بات پہ ہمارے کوئی بارت گستاخ نہیں دیکھو گستاخ ہے اور بس آبی تیہدو کو میں نے بھیج دی ہوارا دیکھو شخصیت و افکار شیخ علیہ السلام محدد گوٹ ہوئی یعنی حضرت شیخ علیہ السلام غلام محمد محدد گوٹ ہوئی بانی میری بات سنو میں منازل کو ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور تم نے کہا تھا توبہ نہیں کی دانت نکال رہے ہو کتے کی طرح اور خنزیر کی طرح تمہارا دانت توڑ دیا تم کابل نہیں رہے کہ بات کر دلائل کے ساتھ تم نے کہا توبہ نہیں کیا تھا تمہارا گھوٹوی کہہ رہا ہے موضان اتھانوی صاحب کا رجوع اور توبہ مکار دھار کر گیا توبہ دھرم کا پتہ نہیں تم مردود ہو جاہل ہو اور تمہاری کتاب جو ہے گھوٹوی جو ہے یہ تذکر اہل سنت کے اندر عبدالحکیم صرف قادری نے گھوٹوی کو مرمان ہے سنو سنو اشرف علی تانوی کے مرید جو بولو میری بات سنو جہنمی کتا جو تھا اشرف لی تانوی کے چار بڑے خبیز جو تھے میں بھی منادر سنو کیونکہ میری بات سنو کتابیں جو میرے پاس نہیں ہیں کیونکہ میں لگا نہیں سکتا آپ کی طرح موبائل کے ذریعے نکال کا نکال دیکھو میرے پاس انیجر کتابیں میری بات سنو نہ جہنمی جہنمی جو چار دیوبند کے خوبصہ تھے اور ان خوبصہ وں نے جو مطلب کہ گذر مچایا اس کی بنا پر ان چاروں کے اوپر فتوے ہیں اور علماء حرمین کے ہیں ٹھیک ہے علماء حرمین نے لگایا ہیں کوئی مطلب کہ پہلے ہندوستانی علماء نے نہیں لگایا تھے میں ایڈ کر رہا ہوں مناظر کو رکھ جائیں اب میں جواب دوں تم نے چار کافر کہا تمہاری کتاب ہے ضرب شمصر پر فتر پنج پیر یہ کتاب ہے تمہاری مولوید نے لکھا ہے کہ یہ پانچ اکافر اگر مسلمان نہیں دنیا میں کوئی مسلمان نہیں حضرت پیر صاحب رحمت چیز ٹھیک ہے یہ پانچ کم لی ہے اور کہا کہ یہ پانچ اگر مسلمان نہیں دنیا میں کوئی مسلمان نہیں اور میں نے جو تم کو بھیجا ہے اے گھوٹ کیا توبہ نامات یہ لکھا ہے کہ حضرت خانوی نے خانوی نے توبہ رجوع کیا ہے تو وہ گھوٹوی جو ہے اس کو معتبر مانا ہے کس نے عبدالحکم صرف قادری نے تذکر اقابل احل سنت کے اندر اور تذکر عبدالحکم صرف قادری کی تقریض دیکھو میں نے حوالہ بھیج دیا حسام الحرامین حسام نیچے دیکھو نیچے عبدالحکم صرف قادری اس کی تقریض حسام الحرامین میں موجود ہے تو تمہارے مجدد تک حضرت تھا یہ تھانوی کی جو ہے پاک ہونا صاف ہونا سچا ہونا پکا مسلمان ہونا آشق رسول ہونا یہ ثابت ہو گیا اگر تم تمہارے مجدد کے طرح سے حسام الحرامین پیش کرو کچھ بھی پیش کرو اور کفر ثابت کرنا چاہو گے تمہارا مجدد خود کوٹی کفر کے گھاٹ اتر جائے گا اتر گیا ہے اتر گیا ہے تمہاری اوقات نہیں ہے پورا دن لگے رہتے ہو وارساپ کے اندر ادب پکڑ کرتے ہیں تو چختے رہتے ہو سوہر کی طرح اور گالیاں دیتے ہو حرام پھور گئے تمہاری اوقات نہیں ہے بات کرنے کی تیرالدہ کا حیات خراب ہو گئی بھاگا بھاگا مزی بھاگا مفتید درل بھی مزی صاحب